گروہ وار کو کھلے گئے دو مقابلوں میں جہاں ایک طرف پہلے مقابلے میں بینگلورو کو جیت ملی ہے وہیں دوسرے مقابلے میں دلی نے کولکاتو کو ہرا کر جیت حاصل کی جس کے بعد انکتالکہ میں کھلبلی مچ گئی ہے آپ کو بتا دے دلی کے اس جیت کے بعد دلی نے اپنا کھاتا کھول لیا ہے وہیں بینگلورو کے اس جیت سے ان کو پوائنٹ سٹیبل پر ایک اچھا خاصا اچھال ملا ہے اور وہ ایک اچھے ستھیتی میں آ گئے تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے نئے انکتالکہ قسم میں کریں دوستو بہت پوائنٹ سٹیبل کی کریں اس سے پہلے سنکشت میں جال لیتے ہیں دونوں مقابلوں کے بارے میں دوستو گروہ وار کو پہلا مقابلہ پنجاب کرکٹ اسوشییشن کے محالی سٹیڈیو میں کھلا گیا جہاں سکھے میں جوان کے پکش میں گرا اور انہوں نے پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا ان کے فیصلہ ویڈیو اور فارب ڈیو پلیسیس نے پوری طرح سے غلط ثابت کرتے ہوئے گنباجی کو جم کر دھویا ان دونوں کے بلیواجی کے بدولت بینگلورو 174 کے سکور تک پہنچ سکے بینگلورو کے 174 رن میں سب سے بڑا یوگدان فارب ڈیو پلیسیس کا رہا جنہوں نے 56 گیندو میں 5 چکے اور 5 چکوں کے بدولت ہے 84 زن بنائیں وہیں کوہلی کا 47 گیندو میں 5 چکے اور 1 چکے کے بدولت بنائے گے 16 رنوں کا یوگدان دوسرے نمبر پڑھ رہا آپ کے بتا دین دونوں کے بیچ پہلے وکٹ کے لئے 137 رنوں کی ساجہ داری ہوئی جس کے بعد ویراد کولی 16 رن کے نیجی سکور پر پویلین لوڈ گئے ان کے بعد میکسون نے اس مقابلے میں بینگلورو کے فینس کو نراش کیا اور بینہ کھاتا کولی واپس لوڈ گئے جس کے بعد آئے دینیش گھارتک نے پچھلے کچھ مقابلوں میں ایک تحیی طرح پرویشن کیا اور مہتر سات رن بنا کر پویلین لوڈ گئے جس کے بعد آئے لومڈی نے بھی مہتر سات رن کی پاری کھلی اور انت میں آئے شاہزاد ایمن نے 184 رن کے سکور میں پانچ رنوں کا یوگدان دیا 114 رنوں کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی شروعات اچھی نہیں رہی اور لگا تار وکٹ گرتے رہے پنجاب کی طرف سے سب سے زیادہ پروپسیم رنسن نے 30 گندوں میں 4 چوکے اور 3 چکوں کے بدولت 46 رن کی پاری کھلی پنجاب میں پچھلے مقابلوں کا 13 ہی اس مقابلے میں اپنا پہلا وکٹ 4 رنوں پر ہی گوایا اپنا پہلا وکٹ ارثرب کے طور پر گیرا جنہوں نے 4 رن بنائے ان کے بعد آئے تھے شورٹس بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور 8 رنوں کے نیجی سکور پر ہنسا رنگا کا شکار ہوئے جس کے بعد آئے لیوینگ سٹور نے دو رن بنا کر سراز ایک لا جواب گین پر الوڈوڈو لکوئے جس کے بعد آئے بھاٹیا کو سراز نے 13 رن پر رن آؤٹ کر واپس بھیجا پویلین پر وہیں کپتان سیم کرن بھی ہنسا رنگا کے ہاتھوں رن آؤٹ ہو کر 10 رنوں کے نیجی سکور پر پویلین لوٹے جس کے بعد آئے جیت شرما نے 27 گندوں پر 41 رن کی لا جواب پاری کھیلی جس میں انہوں نے 2 چوکے اور 3 چکے لگائے جس کے بعد شارو کان سات رن پر ہنسا رنگا کے شکار ہوئے اور اس کے بعد آئے کلکاتا کے بھلے باجوں نے صرف 20 رن جوڑ لیے اور کلکاتا دیر سوکے سکور تک پہنچ سکے اور یا مقابلہ ہار گئی وہیں بات اگر دلی اور کلکاتا کی مقابلے کی کریں تو اس مقابلے کی شروعات سے پہلے ہی موسم نے کھلڑ ڈالان شروع کر دیا میں شروع ہونے سے پہلے ہی تو ایک سمیلہ لگ رہا تھا کی مقابلہ شاید کھیلائی نہیں جائے گا لیکن ایک گھنٹے دیرے سے ہی مقابلہ شروع ہوا اور جب سکھا اچھلا تو میں جبان دلی کے پکش میں گرا اور وارنہ دے پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کے گینباجوں نے صحیح ثابت کر کے بتایا اور کلکاتا کی بھلے باجوں کو ماتر 127 رن کے سکور پر لوگ دیا کلکاتا کی طرف سے سب سے زیادہ جسن روئے نے 49 گندوں میں 43 رن بنائے جس میں انہوں نے پانچ بہترین چوکے اور ایک چھکا لگایا جس کے بعد آئے بل لباجوں نے خود کپتان نے تیسرانہ بھی شاملہ کچھ گھاس نہ کر سکے اور ساری ٹیم دہائی تک کہاں کڑا بھی نہیں چھوپائی جسن روئے کے علاوہ رسل نے 31 گندوں میں 38 رن بنائے جس میں انہوں نے تابرتور 4 چھکے اور ایک چوکا جڑا اور کلکاتا کی ٹیم اس مدولت ماتر 127 رن تک پہنچ پائی بات کریں ڈلی کی تو ڈلی کے شروعات اچھی رہی اور کپتان وارنہ نے لا جواب 41 گندوں میں 11 چوکے کی وجہ سے 57 من بنائے ہیں جس نے بعد میں بیچ میں ڈلی بھی ٹیم کچھ دیر کے لیے لرکھا آئے مگر آخری میں منیش پانڈے اور اکچھا پٹیل کے بدولہ تاخرکار اس لکش کو پانے میں سپل رہی ہم بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی تو پوائنٹ سٹیبل پر راجستان اور لکھناؤ دونوں نے چھے ویسے چوالیس مقابلے جیت کر آٹھ پوائنٹ کے ساتھ پہلے اور دوسرے استان پر ہیں وہی تیسرے پر چنہی سپر کنگ دی چھینکوک ساتھ وہی چوتھے پر گجرا ٹائٹنز پانچ میں سے تین مقابلے جیت کر چھینکوک ساتھ بنی ہوئی ہے اس مقابلے میں جیت کے بعد روائل چلنجر بینگلور کو ایک بڑا فائدہ ملا ہے اور وی آٹھوے سے سیدھا پانچ استان پر آ چکی ہے انہوں نے چھے ویسے تین مقابلے جیتے ہیں اور اچھے انگ کے ساتھ تو یہاں پر ممبئی انیوز کی بات کرے تو ممبئی انیوز پانچ میں سے تین مقابلے جیت کر رنگ کو کساتھ چھٹی استان پر کبجہ کیا ہے وہی پنجاب کو آج کی ہار کے بعد ایک بڑا جٹکہ لگا ہے اور پانچ میں سے ساتھوے استان پر آ گئی ہے پنجاب میں چھے ویسے تین مقابلے جیت کر چھینکوک ساتھ یہاں پر اپنا استان پککا کیا ہوا ہے وہی کولکاتن آئٹ رائیڈرز چھے میں سے دو مقابلے جیت کر چھے رنگ کو کساتھ آٹھوے استان پر ہے بات اگر سنرائزہ سہیدر آباد کی کرے تو سنرائزہ سہیدر آباد پانچ میں سے دو مقابلے جیت کر چھے رنگ کو کساتھ نوے استان پر ہے وہی دلی کے ایکٹرس میں سے چھے میں سے ایک مقابلہ جیت کر دو انگ کے ساتھ دسوے استان پر بنی ہوئی ہے بات آج کے مقابلے مہوری ہار جیت کے بعد انکتالی کا پڑھائے فرق کی کریں تو آج کے ہار سے کسی اور ٹیم کو تو نہیں بلکہ بینگلورو اور پنجاب کو ہی نقصان اور فائدہ ہوا ہے بینگلورو کی جیت سے ان کو ایک بڑا فائدہ ہوا اور وی آٹھوے سے سیدھے پانچوے استان پر پہنچ چکے ہیں وہی پنجاب کی ہار سے ان کو ایک بڑا نقصان دھیلنے کو ملا اور وی پانچوے سے ساتھوے استان پر آگئی جس کے بعد ان کا پلی آف میں جانا مشکل لگ رہا ہے وہی بات اگر دلی اور کولکاتا کے مقابلے کی کریں تو دلی نے جہاں اپنا کھاتا کھول لیا وہی کولکاتا کے ہر کے بعد بھی ان کا پلی آف میں جانا مشکل ہو گیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب آئی پیل کے پلی آف میں جگہ اپنا بنا پائے گی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں دھنیواد